السلام علیکم کیا حال ہیں سب کے ٹھیک ٹاک میں امید کرتی ہوں کہ سب بہت اچھے سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سپنجی سا وینیلا کیک تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں آپ کو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی اور یہ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں اچھا آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی کپ ہو وہ ایک ہی کپ آپ نے لینا ہے اور اسی سے چیزیں میجر کرنی ہے تو میرے پاس یہ میجرنگ کپ آلریڈی ہے تو میں نے اس کو لیا ہے اور اس میں آپ یہ ون کپ میدہ لیں گے سمپل میدہ اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون آف سالٹ ٹھیک ہے جی یہ اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا اور اب ہم یہ ہمارے ہو گئے ڈرائے انگریڈینٹس ڈرائے انگریڈینٹس میں آپ کی شگر بھی آتی ہے جو میں نے پاوڈر فرم میں کر کے رکھی بھی ہے اور فائن شگر بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فائن شگر نہیں ہے تو آپ اس شگر کو تھوڑا سا فائن کر سکتے ہیں اچھا یہ ڈرائے انگریڈینٹس میں آتا ہے لیکن اس کو ہم ایک کے ساتھ بیٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے بہت ہی زبدست طریقے سے ایک توڑ کے ڈالے ہوئے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے شاندار ہیں سوری اب ہم اس کو بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو بھی چل جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس لیکٹر بیٹر ہے تو بھی دھوڑے گا ٹھیک ہے جی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بیٹ کرنا سوری آپ کا آواز بہت تن کر رہی ہوگی کیا کریں جی اب اس اسٹیش پہ ہم شگر ایٹ کریں گے آپ گریجویلی بھی کر سکتے ہیں ایڈا ٹائم بھی کر سکتے ہیں میں ٹو ہافز میں کر رہی ہوں اس کو ٹھیک ہے جی اور اب اس کو دوبارہ بیٹ کریں گے اور دوبارہ آپ یہ ساؤنڈ سنیں گے برداشت کریں گے سوری سیکنڈ ہاف اچھا ایک اور بات کہ آپ نے اپنا مولٹ پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ دینا ہے اس میں آپ جو ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس پہ بٹر لگا کے یا آئل لگا کے اس کے بعد اس کے اندر بیکنگ پاورڈر چھڑک کے اور اچھے سے پورا اس کو گھما لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وہی بٹر پیپر والا کام آئے گا اور کیک آرام سے باہر نکل آئے گا میکس 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 دوسری اہم بات مجھے کرنی ہے کہ آپ کو اپنا اون جو ہے وہ پری ہیٹ کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اس اسٹیج پہ آکے اور اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون آئل ٹھیک ہے جی یہ کوئل چلا گیا اس کے اندر اب آپ اس کو دوبارہ بھی کریں گے so i am alone here that's why بارے کام مجھے فری کرنے پڑھ رہے ہیں کوڈنگ جی تو یہ کام ہوگی جو مان جی تو اب ہم ایٹ کریں گے دے ون ٹی سپون وینیلا ایکسٹریک and then again mix یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اس فارم میں آ گیا ہے اور یہاں پہ ہم اب اپنا یہ ڈرائی انگریڈینٹس ایٹ کریں گے آپ اس کو ہاف پہلے ڈالیں اس کے بعد ہاف پہلے ڈالیں ٹھیک ہے جی and now again mix in medium speed اچھا تھوڑی در mix کرنے کے بعد ہم یہ ہاف پہلے ڈال دیں گے اس میں اور again mix پہست ٹھولا سے ہی کھمانے اس کو تاکہ یہ اوپر نہ ہوڑے اب اس کو ہم mix کریں گے اس کو ہم mix کریں گے اس کو ہم mix کریں گے اور اب ہم سپیچولا سے اس کے سائٹ ساف کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہینڈ سپیچولا سے mix کریں گے یہ اس کا کام ختم جی go to your place so اب اس کا ٹیکسٹر دیکھیں آپ کی تک کریمی کریمی سا ہے ٹھیک ہے جی make sure اچھے سے یہ mix ہو چکا ہو زیادہ بیٹ بھی نہیں کرنا کیونکہ اس سے پھر کے ٹیکسٹر جو ہے وہ ایسا نہیں بنتا ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم مولڈ میں ڈالیں گے ہاں جی تو ہم نے اس کو مولڈ کر دیا بیٹر کو اور make sure کہ آپ کو یہ اچھے سے سارا آپ نے اس میں ڈال دیا ہو کوئی بھی پتر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی محنت ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ تھوڑا سا ٹیک کریں گے تاکہ اس میں جو bubbles آئے میں وہ bubbles نکل جائیں کیونکہ اس کے اگر وہ ہم نہیں نکالیں گے تو کیک کے اندر ایک گیپ آفٹر بیکنگ اس کے اندر ایک گیپ سا جائے گا وہ ہمیں نہیں جائے ٹھیک ہے جی اس کو دو تین دفعہ ٹیپ آپ نے کر دیا چھا پانچ دفعہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اب ہم لے کے جائیں گے بیکنگ کی طرف اچھا جی ایک اور ٹیک کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی ٹوٹ پک ہو کچھ بھی ہو آپ اس کو اچھے سے ٹوٹ پک کیا اس طرح کی کوئی بھی سٹیک آپ اس کے بیٹر کو اچھے سے ایسے راؤنڈ میں میکس کریں تاکہ جو bubbles ہیں وہ اور ہٹ جائیں سیٹ ہو جائیے اور اوپر بھی نہ اٹھے بیک ہونے کے بعد جو اوپر اتنا بڑا سا بن جاتا ہے وہ نہ ہو ٹھیک ہے جی یہ ہوں گے جی تو اب یہ جا رہا ہے بیکنگ کی طرف بی کیر فول یہ سینٹر میں آپ نے آپ نے رکھنا ہے اس کو سائیڈ میں یہ کہیں سے ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ گیا بیکنگ کی طرف انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا بیک ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ آپ کو 180 ڈگری پہ رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کی آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس کون سے بیکنگ ہے بیکنگ تو میں نے 35-40 منٹس لگیں گے بیک ہونے میں تو ملتے ہیں بریک کے بعد جی یہ دیکھیں اچھے سے رائز ہو گیا ہے اور یہ بیک ہو رہا ہے کیک انہم دلیلا اوکی بہت اچھا بنا ہے جی تو یہ ہمارا کیک ریڈی ہے آپ دیکھیں اس کو اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجئے گا اور جب ٹرائے کریں تو ضرور بتائیے گا آپ کا کیسا بنا کیک